میرے شل میں اب ٹائم آگے ہے کہ ہم ایک بڑی امپورٹنٹی پرانک سرٹیجی بنائیں نمبر ون گورنمنٹ و گورنمنٹ لیول افوان حکومت سے بات کریں کہ جی آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ دین سوال نہیں ہے کہ آپ کیا کروائی کر رہے ہیں ہم آپ پہلی ہر قسم کی دنیا سے بھی بات کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ہر قسم کی سولت جو آپ پاکستان سے دے رہے ہیں ریٹ سے دو مہینے تو انیشلی یہ سکولے پلان پر لگیں گے اس کے بعد جا کے اسے ساتھ تین چار چھین مہینے میں جا کے آپ کو سٹیبلیٹی اسے سنظر ہے اس کے امپیکٹ سارا پر انفلیشن اور جس ریٹس اور اس کے ساتھ ساتھ پر ایکسینج ریٹ پر آتا وہ نظر ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کس پرائز پر کون سی چیز کو کلکولیٹ کرنا ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انپورٹ یا ایکسپورٹ کے اوپر کون سی پولیسی ہوگی نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انٹرس ریٹ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کیش ہو فنینشل پلاننگ ہو پروڈک پلاننگ ہو کسی قسم کی پلاننگ ہو یہ بھی ایفیکٹ کر دی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم دیسپیشل ریپورٹ وید مدسر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین چوبیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر گیا کل افسوسناک واقعہ جو پیش آیا تھا نماز زہر کے وقت پولیس لائن پشاور میں جس میں اب تک کی اطرات کے مطابق جو تعداد ہے شہدہ کی وہ پچھانمے تک جا پہنچی ہے زخمیوں کی جو کرٹیکل بھی ہیں اور کچھ نومل زخمیوں ہیں دو سو اکیس افراد اس حادثے میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور اب بھی ملبہ ہٹانے کا کام وہاں پر جاری ہے لیکن سوال بہت سے اب یہاں پر آئے ہیں کہ سیکیورٹی لیپس جس کا خود آئی جی بھی اطراف کر رہے ہیں کہ وہ ہوا ہے اور اسی اسنا میں اس سے پیچھے تھوڑا سا یہ جائیں تو یہ معاملہ یہ ہے کہ کیا دہشت گرد پھر سے سر اٹھا رہے ہیں پھر سے وہ آہ جو ہے آگنائز ہو رہے ہیں پھر سے اس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں کہ مساجد پر حملے کیے جائیں بازاروں میں حملے کیے جائیں سوفٹ ٹارگٹ کرنے کی کچھ کوشش کی جائے اس قسم کے معاملات کیوں ہو رہے ہیں اور اب اس کا تدارک کیا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں بگیڈیر حارس نباز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بہت ہی افسوسناک واقعہ اب معاملات بہت آگے جا چکے لیکن سر یہ دوبارہ سے اس قسم کا ہونا اور پھر ہمسایہ ملک میں افغانستان کی سرزمین اور دوہا میں یہ بات ہوئی کہ نہیں استعمال ہوگی کسی جگہ بھی اب کس طرح کے ایکشن پاکستان کی جانب سے ہونا چاہیے کہ یہ افغانستان کو بھی بابر کرایا جائے اور جو یہاں ٹی ٹی پی کے معاملات ہیں یا باقی بہت سے ایسے اور بھی دیگر گروہ ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کو کیا جائے کیا ہونا کیا چاہیے سر درستہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک پہلے سے بہت افسوسناک بات ہے جتنا بھی افسوس کے جو کم ہے اور خاص طور سے طور سے شہدہ ہیں اس کے بعد جن کے لوائکین ہیں ان سے جتنی بھی ان سے اس وقت ہم ساتھ کھڑے ہوں ہو گئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور اس پہ ہمیں کوئی کور اف کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیس لائنز میں جہاں پولیس ہوتی ہے وہاں بہار وقت مسجد ان کے ساتھ ہے پھر وہاں کا پرابلم یہ ہے کہ جو بھی کوئی بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے کہ آپ نے کہہ جئے سیکیورٹی لیپس ہے پھر آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں جنہیں سیکیورٹی کی وجہ سے اتنے لوگوں کی شہادت ہوئی ہے اور اس نے گھر بے گھر ہو گئی ہیں بیوہ ہو گئی ہیں بچے یتیم ہو گئی ہیں ان کا کون جمعہ دار ہے سیکنڈ یہ کہ اس کے ساتھ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو بہت دیس اف کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سیکیورٹی کے لیے کیمرہ لگانے چاہیے تاکہ پتہ ہو کہ کون آیا کہاں سے کیا اور بڑے اوور لیپنگ کیمرہ دونے چاہیے اس کے ساتھ میں میرے خیال میں اب ٹائم آگے کہ ہم ایک بڑی امپورٹن سری پرانک سٹریٹیجی بنائیں نمبر ون گورنمنٹ و گورنمنٹ لیول پر افغان افغان حکومت سے بات کریں آپ نے کہا تھا آپ کی شہد بھی نہیں سوال نہیں ہے کہ پھر آپ کیوں سمال ہو رہی ہے آپ کیا کروائی کر رہے ہیں ہم آپ کے لیے ہر قسم کی دنیا سے بھی بات کر رہے ہیں آپ کی اس کے بعد ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت جو پاکستان سے دے رہے ہیں گنڈا میاں سے جاتی ہے یوریا بھی جاتی ہے ڈالر بھی سمگل ہو رہا ہے ہر چیز ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ پھر ان طالبان کے خلاف بڑی سخت آپریشنز کی ضرورت ہے جیسے ای پی ایس کے بچوں کی شہادت کے بعد ہوا تھا اور اس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونے چاہیے اس میں تمام اور ساتھ پھر پوری قوم بھی کٹھا ہونا چاہیے یہ جو اس وقت پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے ایکنومک انسٹیبیلیٹی ہے فیڈل گورنمنٹ صبحوں سے بات نہیں کر رہی ہے لڑائی جگڑے چل رہے ہیں وہ ہمیں ختم کرنے کی ہمیں نیشنل ہارمنی کی ضرورت ہے نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے کہ ہم سب بیٹھیں میل کے ساتھ ساتھاں فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کے خلاف کے حسن لڑنا ہے تاکہ اس کوٹی فورسے میں یکسوی سے کام اپنا کر سکیں اور اس کے ساتھ نیشنلی کے پول جس وقت محسلہ فاج کو فل آپریشن بنے کی ضرورت ہے کوئی ان سے سستی نہیں کنی چاہیے کوئی نردی نہیں کنی چاہیے سریکہ سستی کا معاملہ جو نیشنل ایکشن پلان بنا اور بڑا زبردست وہ پلان جو ڈرافٹ فارم میں تو بہت اچھا لیکن بہت سے اس کے نقاط پر پہلے بھی اس طرح عمل نہیں ہوا بعد میں بھی پھر کہا جاتا ہے کہ نیشنل ایکشنل پلان پر سختی سے عمل کیا جائے گا اس طرح کے بعد دعوے ہم کنکریٹ فارم میں کر کیوں نہیں پاتے بیچ میں حالات اچھے ہوئے تو ہم بھی ڈیلے ڈالے ہوگے بیٹھیں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو آج انسیڈنٹ ہو گئے نا مدیسر ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھیں گے سب بھول جائیں گے کہ کچھ نہیں ہوا سب اچھا ہے صرف وہ جو شہید جو چلے گئے اور ان کی فیملی سفر کر رہی ہے وہ ہیں باقی کسی کا کوئی فرق نہیں پتتا ہمارا اس وقت یہ یہاں پر ایٹیچوٹ ہو گیا اس لیے اس کو لے گئے یہ اس کو ٹیسٹ کیس بنائیں اس سے دیکھیں کہاں غلطیاں تھی کہاں کمزوریاں تھی کہاں سپر علیہ السا اس کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے بلکور اور پھر نیشنل ایکشن فلائیس اتنا بڑا ڈاکومنٹ بنا اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا نیکٹا کا فال کیوں نہیں کرتے اس کو کیوں نہیں اکٹیبٹ کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے کیوں نہیں سلاتے ہیں تاکہ جو ایک بنائی ارگنیشن تھی بڑے خاص مقصد کیلئے اس مقصد کو کیوں حاصل نہیں کرتے اور اس کے پاس سپیشل کوٹس بنائیں اگر آپ کے ٹیرریسٹ کوٹس نہیں بنتے تو پھر آپ سپیشل میلیٹی کوٹس ایک دفعہ دوبارہ بنائیں ایمیجر بنائیں اسمیلی میں آپ نیپ ختم کر سکتے ہیں سارے جو اپنے فیصلے اور کیسے ختم کر سکتے ہیں جو عوام کے لئے کاملہ بامنی کرتے ہیں کیوں نہیں اسمیلی میں سینلڈ میں بیٹھ کے آج یہ کل رکھرادہ لے کے ایک سپیشل میلیٹی کوٹس بنائیں اور وہ سپیڈی ٹرائل ہوں اور جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو سخت سزا کی جائے اور پھر اس کے پرابلم یہ ہے کہ وہ سزا ہوتی ہے تو ہائی کوٹس تشاور کے جو ہیں وہاں سے انہوں نے چھوڑ دیتے ہیں یہ ہمیں کو طریقہ کار یہ بہت سخت ہمارے ملک کے لئے یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے جو بات کی ہے کہ اصل جو کام ہے وہ کرنے کا ہے نیکٹر جیسا تو ادارہ بنا لیکن اس کی میٹنگز تک نہیں کبھی اس کے فنڈز نہیں ہیں یہ ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی دعوے وعدے آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود تھے پگیڑے حارس نواز صاحب اور ہمیں اس وقت ہمارے ریپورٹ آصف شہزاد اس وقت سپورٹ پر موجود ہیں ان سے وہاں صورتحال جانیں گے آصف بتائیے گا کیا سچویشن ہے اب ابھی تک جو ہے وہ ریسکیو کا کام جاری ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس اچھا آصف ہمارے ساتھ رہیے گا آپ بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے مزید اپ ڈیٹس لیں گے لیکن جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ترجمان ہیں بلال احمد صاحب وہ ہمارے ساتھ ہے بلال صاحب شکریہ آپ کے وقت کا مصروفیت کل سے کچھ تقریبا اٹھائیس گھنٹے ہو گئے اسی معاملات میں ہیں اب تک کیا اپ ڈیٹس سے سر کتنا ملبا ہے جو ہٹایا جا سکا ہے اور کیا ابھی بھی کچھ نیچے دبے ہونے لوگوں کا وہ خدشہ ہے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جو سرچ آپریشان ہے وہ تقریبا چوبیس سے چھبیس گھنٹوں پر محیط رہا اس دوران جو ہے وہ ہم لوگوں نے تقریبا پچپن سے زائد جستخا کی شہدہ کی نکالی ہیں اور بہانوے سے زائد زخمی جو ہے ان کو نکالا گیا ہے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تقریبا مکمل کر لیا گیا تھا لیکن ہماری یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بڑا واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے تو جو افیشل وہ ختم ہو جاتا ہے سرچ اس کے بعد ہم لوگ ایک جنرل سرچ کرتے ہیں جس دوران جتنے بھی ہمارے پاس جو وہ ہوتے ہیں ڈیبریز ہیں جو بھی وہاں پہ ملبا ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے ہم لوگ ڈیبریز وغیرہ چیک کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جستخاکی وغیرہ ہو یا کوئی باقیات ہو تو ان کو بھی جو ہے وہ نکالا جا سکے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ چھوٹے آلات سے شروع کر کے جو ہے وہ ہم لوگوں نے ہیوی مشینی تک پہنچایا اور شکر الحمدللہ ہمارے ایک جامعہ اکپت عملی کی وجہ سے یہ جو ڈیپ ٹول ہے اس میں بھی کمی ہوئی کیونکہ جو یہ بڑا سلیب تھا جو چھت منحدم ہوئی ہے اس کے نیچے جو ہے وہ مختلف مقامات پر جستخاکی اور زخمی جو ہے وہ موجود تھے جن کو ہم لوگوں نے سلیب وغیرہ کاٹ کے ان تک جو ہے وہ ایکسس پہنچائی پہلے ہم لوگوں نے رسد ان کو کھانا پینا دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً ہم مختلف جگہ کو کاٹ کے ہوئے ان تک پہنچے اور ان کو ہم لوگوں نے نکالا جب نکال لیا تو پھر ان کو جو ہے وہ سیفلی ہاسپٹل ٹرانسپورٹیشن بھی کی ابھی جو ہے وہ رسکی ون ون ٹو ٹو کا آپریشن کمپلیٹ ہے اور پھر بھی ہم لوگوں نے حفظ متقدم کے طور پہ وہاں پہ اپنی جو اہلکار ہیں وہ ہم لوگوں نے ڈیپیوٹ کیے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی ابھی جو آپ بتا رہے تھے بلال صاحب وہ پچپن جو ہے وہ جو ساکی اور بانمے کے قریب جو ہے وہ لوگوں کو آپ نے وہ نکالا ہے بلال صاحب بہت شکریہ ریسکیو ڈیبلمنٹ ڈوچھبیس سے گھنٹے کا چوبیس گھنٹے کا یہ آپریشن تھا اور بہت ہی افسوسناک کے واقعہ رائے اس وقت آصف شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹ پر ان سے وانگ کی صورتحال جان لیتے ہیں آصف آگاہ کیجئے گا مختلف دورے بھی ہو گئے یہاں پر صورتحال بھی کیا اس وقت سیچوئیشن آپ تازہ ترین دیکھ رہے ہیں آج ہی دیکھیں گزیستہ روز جیسے ہی یہ خود کچھ دماکہ ہوا اس کے بعد یہاں پر ریسکیو اداروں کے جانب سے ریسکیو کئی کاروائیاں شروع کی گئی مختلف ٹیمیں یہاں پر آئیں اس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیمیں تھیں جبکہ جو پاک فوج کی انجینئرز تھے وہ بھی یہاں پر آئے جب ماہر انجینئرز یہاں پر بلائے گئے اور جو آپریچن ہے وہ انتہائی ماہرانہ طریقے سے کیا گیا کیونکہ چھت کے نیچے جو چھت کا ملبہ تھا اس کے نیچے یہ کافی تعداد میں لوگ جو تھے وہ پڑے ہوئے تھے کافی تعداد میں لوگ جو تھے خود رابطہ کر کے ریسکیو داروں کے ساتھ کہ ہم فلان جگہ پر پڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان کو جہاں پر مسنوی تنافض دیا گیا مسنوی آکسیجن دی گئی اور تاکہ وہ زندہ رہے تھے کہ ان کو خوراک دی گئی پانی دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے موجود تھے ان کی جانب سے جو بڑے بڑے پتھر ہیں وہ ہٹانے کے لئے ہیوی مشنی لائے گئی اور یہاں پر اس وقت جو ہے وہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا لیکن اس کے باوجود یہاں پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں پانچ پانچ افراد کی تین ٹیمیں بنائی گئی ہیں جو کہ ملبے کے ڈھیر سے سرچنگ کر رہی ہیں سویپنگ کا عمل جاری ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہاں پر کوئی ایسے لوگ جو کہ مہمان ہو ان کا ڈیٹا یہاں پر نہ ہو تو وہ یہاں پر موجود ہوں یا پھر ایسے افراد جن کی باقیات ہو کیونکہ جو میسنگ دو افراد تھے وہ بھی آخر تک وہ وہاں سے نکالے گئے اور اسپتالوں کا منتقل کر ایک چر سدہ روڈ کا محمد زاہر تھا جبکہ ایک وٹ پگا علاقے کا تھا دونوں کی جو اجزت خاکی ہے دونوں پولیس حلکار ہیں آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے صورتحال سے بہت شکریہ آپ کا اور اب باغے بڑھیں گے آپ کچھ بات کر لیتے ہیں معاشی صورتحال کے حوالے سے کہ اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی اور جتنی بھی آئی ایم ایف کی شرائط ہیں ان کو ماننے کی بات ہو رہی ہے خورم شہزاد صاحب ہمارے نمائندے جو اس وقت مہرے معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خورم صاحب پیٹل بڑھ گیا یہی چاہتا تھا آئی ایم ایف ڈالر پر کیپ ہٹ گیا یہ بھی ان کے معاملات تھے ٹیکسس میں اب اضافہ اب اضافہ ہونے جا رہے یہ بھی وہی لوگ چاہ رہے تھے اب کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا ہوں گی اور پھر آئی ایم ایف کے معاملات وہ کلیر ہوں گے تو باقی اردگرد سے جو ہے وہ بھی چیزیں ریلیز ہو پائیں گی کیا چیزیں ہیں جو اب اٹکی ہوئی ہیں اور اس کے بعد سیچویشن کیا ہوگی جی اسلام علیکم دیکھیں اس میں ایک جو بڑا جو فیصلہ ہے وہ ٹیکسس ریلیٹڈ ہے اور انرجی پرائیسز ہیں جس میں گیس کی پرائیسز ہیں اور الیکٹریٹی کی پرائیسز ہیں تو گیس کی پرائیسز میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ تقریباً کوئی سیونٹی سیونٹی پائی پرسنٹ کا جو ہے اضافہ اور جو الیکٹریٹی کی پرائیسز ہیں اس میں تقریباً سات روپے سے آٹھ روپے دس روپے کے قریب پر یونٹ اضافے کی بات ہو رہی ہے جو کہ سیکلوڈیٹ کو کم کرے اور آج اس کی ایسی سی کی جو ہے وہ میٹنگ کا حصہ بھی ہے سیکلوڈیٹ مینجمنٹ پلان جو انہوں نے آئی ایم ایف کو دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز ہیں وہ جو تین سو ارب روپے کے شورٹ فال ہے تین سو سے چار سو ارب روپے کے شورٹ فال ہے وہ کہاں سے پورا ہوگا تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فلڈ لیوی اور دیفرنٹ ٹیکسز دیفرنٹ سیکٹرز پر ٹیکسز لگا جائیں اس کے ساتھ پر ایکزیسن سیکٹرز پر آئی ایف کی آئی ایف کی آئی ایف کی راہ جو ہے مزید ہموار ہو جاتے ہیں اچھا خورم صاحب آگر یہ آئی ایم ایف کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں مطلب باتچیت ہو جاتی ہے پروگرام تیع ہو جاتا ہے چیزیں ریلیز ہو جاتی ہے کیا اس کے بعد جو ڈالر ہے وہ جتنی تیزی کے ساتھ اوپر گیا ہے قدرے وہ کم ہوگا یا یہی پر سٹیبلیٹی کم از کم وہ آ جائے گی اس طرح گولڈ پرائز ہے اس میں کیا کسٹیبلیٹی ہو جائے گی اب انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹل تو سستا ہے لیکن ہمارے پاس کیونکہ ٹیکسز اور چیزوں اس کے وجہ سے بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے یا مزید اضافہ ہوگا اس میں دیکھیں انیشلی شورٹ ٹم میں تو سٹیبلیٹی جو ہے وہ آنی چاہیے اور یہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین روپے ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی ہے اور اس کی ایک وجہ دو وجہ آتے ہیں اس کی ایک ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ شروع ہو گئے اس کا ایک کانفیٹنس آتا ہے مارکٹ کو اور آپ نے دیکھا سٹاک مارکٹ میں بھی تھوڑی سی بہتری ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے پاکستانی بھائی بھائن باہر سے اپنے رشداروں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں ان کی بھی کانفیٹنس وڑا ریسٹور ہونے کی طبق ہوئی کیونکہ پہلے حوالہ مارکٹ کی طرف جو ہے وہ ریمیٹنسز جا رہی تھی اور پانسو سے آٹھ سو ملین ڈالر کا ایڈیشنل فلو اس طرف جا رہا تھا جو کہ اب اس مارکٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے یہ اطلاعات ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈالر کی سپلائی میں بہتری ہوگی لیکن یہ شورٹ ٹم ہو سکتا ہے لانگ ترم میں آپ کو ایمپورٹس کھولنی ہوگی ایک سرٹن جو ہے ایکسٹینٹ تک اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھنا ہوگا کہ جی جب کیپٹل کنٹرولز نہیں ہوتے تو پھر ڈالر کی ویلیو کہا ہوگی یہ بڑی ایمپورٹن چیز ہے خرم صاحب چھے ماہ کی ابھی ریپورٹ بھی جو سامنے آری وزارت خزانہ کی وہ اس میں ترسلات زر گیارہ فیصد کم ہوئی ہیں کی قدمی یہ تمام تر چیزیں ہیں اب کتنا وقت درکار ہو سکتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاملات تیہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد کم از کم مارکٹ کے اندر معاشی صورتحال جسے ہم مستحقم کہہ سکیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کم سے کم دو مہینے لگیں گے آئی ایم ایف کا جو ہے بورٹ کے اپروال ہونے کے بعد جس برسمنٹ ہوگی تو وہ تقریبا وہ پھر آنا شروع ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر رول آورز ہیں چائنا کے ساتھ تین بلین ڈالرز کا رول آور ہے اور اس کے علاوہ جو یو ای کے ساتھ جو ہے اور معاملات ہیں پھر سیل اسٹیک بیشنے کی بات ہو رہی ہے کچھ کمپنیز کی پبلک سیکٹر کی اس میں جو ہے وہ پھر پیش رفت ہونا شروع ہوگی پھر آپ کے پاس آئی ایم ایپ کے ساتھ جو کنٹیجنٹ فلوز ہوتے ہیں وہ ورلڈ بینک کے ہوتے ہیں ای ڈی بی کے ہوتے ہیں ای ڈی بی کے ہوتے ہیں جنیوہ کنمنشن میں آپ کے ساتھ بہت ساری کمٹمنٹس کی گئی ہیں ملک کے ساتھ وہ پھر آئیسا ایسا جو ہے اس پہ پروگریس ہوگی تو اس میں وقت لگے گا دیل سے دو مہینے تو انیشلی یہ سپولے پلان پہ لگیں گے اس کے بعد جا کے آئیسا ایسا ایسا چاہ چھ مہینے میں جا کے آپ کو سٹیبلیٹی آئیسا ایسا نظر آئے گی اس کا ایمپیکٹ سارا پھر انفلیشن اور انٹریس ریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پر ایکچینج ریٹ پر آتا وہ نظر آئے گا ٹھیک ہے بہت شکیہ خورم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ مہارے معاشیات اور اب وقت لگے گا اگر یہ ہم یہ کرتے ہیں اس کے بعد سٹیبلیٹی کے حوالے سے لیکن یہ جو قیمتیں بڑھ چکی ہیں چاہے وہ پیکٹرل ہے چاہے وہ ڈالر ہے چاہے سونے کی قیمت ہے اور جو مہنگائی ہونی ہے وہ اسی طرح سے بڑھتی جائے گی اس سے ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ اس وقت پریشان ہیں وہ ہیں بزنس مین لوگ کہ بزنس مین جو بہتر ایک پاکستان میں کانٹریبوٹ بھی کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں ریونیو بھی چنریٹ ہو رہا ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ جابز بھی کریئٹ ہو رہی تھی وہ تمام کے تمام وہ لوگ شیکھی ہو گئے ہیں کہ ایسی سچویشن میں کیا ہو کس طرح سے اس میں بہتری ہو سکتی اب بزنس مین کیسے سوچتے ہیں وہ ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانہ تارک محبوب صاحب چیئرمن ہے چین سٹور اسوسییشن جتنی بھی پاکستان میں چین سٹورز ہیں ان کے اسوسیشن ہے تو اس میں بہت بڑا ریونیو سب سے بڑا ریونیو بھی جنریٹ کرتے ہیں ٹیکس بھی سب سے زیادہ ہے اور جابز بھی سب سے زیادہ وہاں کریئٹ ہوئی ہیں رانہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا سر معاملہ یہ ہے کہ اس وقت عام آدمی تو پریشان ہے بزنس بین بھی پریشان ہے کہ کسی جانب سٹیبلیٹی آئے کچھ معاملات کی بہتری ہو اس سٹیبلیٹی میں کیا آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو ایک سٹیبلیٹی آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی کیونکہ لوگ تو اپنی جاب سے بھی اب جا رہے ہیں سر آہستہ آہستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچلی یہ سٹیبلیٹی پولیٹیکل پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ لنک ہے اگر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی اور جتنی دیر یہ ڈیلے ہوتا رہا ہے تو آپ کی ڈیسیئن میکنگ جو ہے وہ ڈیلے ہوتی رہے گی اور ڈیسیئن میکنگ کے ڈیلے ہونے کا آپ نے ایمپیکٹ دیکھ لیا اگر ڈاہر سا وقت پہ فری فلوٹ آف ڈالنر کر دیتے تو شاید ہم اس طرح سے ایمپورٹ کے مسائل میں نہ جاتے اور جو انکریز ہے جیسے پٹرولیوم پرائیسز میں یا دوسری پرائیسز میں وہ گریجولی ہوتا تو اس کو ابزاو کرنے میں اس کو اڈجیسٹ کرنے میں اور جو فنانچل بیسیئن میکنگ ہے اس کی اڈجیسمنٹ میں بھی ٹائم مل جاتا ہے اب یہ جو سیچویشن ہے یہ مزید پینک کریٹ کر رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں رنس صاحب یہ تو پھر بہت آہ آہ سیچویشن ہوگی کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے تو سرمایہ کاری ہوگی اس سے جو آپ لوگوں کے بہت بڑا ایک بزنس ہے اس میں بھی انہیں حالات میں فرق پڑا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں چین سٹور پر رشتوں بڑا ہوتا ہے لوگ تو ہوتے ہیں موجود کیا بزنس پر بھی فرق پڑا ہے پھر جی اس میں تین طرح کے عوامل ہیں پہلا ہے کہ امیجیٹلی جو مہنگائی آ رہی ہے تو اس میں بہت سارے ایسے چین سٹور کے برینڈز جو لو انکم بریکٹر کو ڈیل کر رہے تھے ان کی سیلز بہت بری طرح سے گری ہیں دوسرا مسائل یہ ہے کہ ہم ایز ای بزنس لانگ ٹرم پلیننگ کے اوپر چلتے ہیں ہم فورکاسٹنگ کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم پلیننگ کرتے ہیں ہم اس کے مطابق آرڈر پلیس کرتے ہیں ان کا ایک پروسس ہوتا ہے تو وہ ہماری پلیننگ رک گئی ہے کہ ہم نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم نے کس پرائس پہ کون سی چیز کو کلکولیٹ کرنا ہے نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انپورڈ یا ایکسپورڈ کے اوپر کون سی پالیسی ہوگی نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ انٹرس ریٹ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا تو کیش ہو فنینشل پلیننگ ہو پرادک پلیننگ ہو لی ہے اور وہ ہم لے کے مارکٹ میں دینے جا رہے ہیں پندرہ فیب کے بعد سمر کے لیے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ انفلیشن کے ساتھ اس کی کیا پرائس نکلے گی کیا ویلیو نکلے گی اور وہ ویلیو کے کسٹمر دینے کی پوزیشن میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہمارے لیے تو بہت سارے سٹیکس بڑھ گئے ہیں صحیح اچھا جو ایک چیز جو ہے وہ بہت بڑا ایک ریبنیو جنریٹ تھا وہ ہوتا ہے جب بزنس چل رہا ہو تو یہ جو پچھلے دس مہینے ہیں آپ نے پہلے بھی گورنمنٹ کو دیکھا اس میں اور اس گورنمنٹ میں کیا فرق ہوا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دس مہینے میں بہت تیزی کے ساتھ چیزیں نیچے چلی گی وجوہات آپ کو کیا لگی ہیں اس دس مہینوں میں کہ کیا حکومت نے یہ اور کرنا یہ چاہیے تھا دیکھیں پہلی گورنمنٹ کیونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس کے پاس پانہ سال کا منڈیٹ تھا تو ان کی جو ڈسیئن میکنگ تھی تو وہ اس کے اس کو ریفلیکٹ کرتی تھی آپ کو ان کی ڈسیئن میکنگ سے ان کے امپیکٹ سے یا ان کی گروہ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک کسی راستے پہ چل رہی تھی کوویڈ اور کوویڈ کے بعد یہ جو یوکرین کا کرائسس ہے وہ ایک سٹریٹیجی کے ساتھ چل نہیں تھی یہ نئی گورنمنٹ آئی تو اس وقت ان کے آنے سے پہلے جانے والی حکومت کچھ حیصلے ایسے فیصلے کر کے چلی گئی جس کی وجہ سے ان کو آنے کے بعد چیلنجز کا سامنا ہوا اور مورس امپورٹنلی کہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ اگر کم ہی نہیں کر سکے بلکہ یہ ایک بہت بڑا ایشیو جو آپ بتا رہے ہیں وہ رہا ہے تو رہا سب کوئی توقع ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے معاملات کلیر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شاید سٹیبلیٹی ہو جی بلکل ایک کنٹینیوٹی آئے گی آئی ایم ایف کے بعد اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے تسلسل سے بھی اس کا بہتری آئے گی صحیح بہت شکریہ رانا تارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے چین ایسوسییشن اور اب دیکھنا یہ کہ واقعہ بہتری آئے لیکن بہتری یہ کہ سٹیبلیٹی تو ہو سکتی ہے جو لوگ یہ سوچیں کہ مہنگائی کم ہو جائے گی تو ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جہاں پہنچ گئے ہیں ڈالر اور ابھی جو انرجی پرائسس ہیں وہ بڑھنا ہیں یعنی کہ پیٹرل بھی گیس بھی بدلی کی قیمتی یہ بڑھائی جانی ہے اور یہی آئی ایم ایف چار آئے جو ہم نے آگے کر ہماری حکومت نے آگے کرنا ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے پھر مزید بات ہوگی اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اندر کی خبر معاشی دہشتگردی بے حس حکمران مجبور عوام اپنے تمام دردابوں کے برق ساکڈار ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں پاکستان اور ایم ایف کے درمیان مشکل ترین مذاکرات کا آغاز آج ہو گیا ہے حکومت نے مذاکرات سے قبل ہی پیٹل اور ڈیزل مزید مہنگا کر دیا ہے جبکہ ڈالر کے بے لگام چھوڑنے سینٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر دو سو ستر تک بھی پہنچ گیا ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے مگر وزارت خزانہ نے دو سو ارب روپے کے ٹیکسز لگانے بجلی چار اشاریہ پانچ روپے فی یونٹ مہنگی کرنے اور گیس مزید چوہتر فیصد مہنگی کرنے کے منصوبہ بندی کر لی ہے عوام کی بہتری کے لیے شہباز پیٹ کی کارکردگی ٹھوس ہو کر رہ گئی ہے معیشت کے عرستو وزیر خزانہ اساقڈار کی صلاحیتیں ماند پڑ گئی ہیں اس وقت مہنگائی کی شرعہ بتیس فیصد تک پہنچ گئی ہے جو منصوبہ وزارت خزانہ آئی ایم ایف کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے تیار کر رہی ہے اس سے مہنگائی کے ایک نہ رکنے والا طوفان آئے گا معاشی ماہرین کے مطابق مہنگائی کم از کم چوالیس فیصد تک جا سکتی ہے ملک اس وقت معاشی دشتگردی کا شکار ہے ڈالر ایک ایک دن میں چوبیس چوبیس روپے بڑھا ہے پیٹرول تیس سے پینتیس روپے بڑھ چکا ہے ہر امپورٹڈ چیز پہلے سے دو گناہ ہو چکی ہے غربت میں تیرہ فیصد تک کا اضافہ ہو گیا ہے یعنی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی تعداد ساٹھ لاکھ خاندانوں کا اضافہ ہو چکا ہے مگر اسائشوں میں زندگی گزارنے والے ہمارے حکمران کیا جانے کہ پیٹرول بم گرنے سے گھریلو بجٹ کس طرح برباد ہوتا ہے انہیں کس تکلیف کا احساس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جب والد کو بچوں کی فیص یا آٹے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے لوگوں کے پاس پرتائیش لائف تو ایک طرف روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کرنا ناممکنات میں سے ایک ہے مگر حد تو یہ ہے کہ صورتحال کہیں سے بہتری کی طرف جاتی بھی دکھائی نہیں دے رہی بلکہ حکومت کی منصوبہ بندی بتا رہی ہے کہ مہنگائی کا یہ طوفان یہیں تھمے گا نہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ عوام کا کیا ہوگا کیسے ان حالات میں وہ گزر بسر کریں گے وہ شہری جو تین وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا کرتے تھے وہ اب وہ کیسے مہنگائی کو برداشت کر سکیں گے یہ حکمرانوں سے سوال ہیں لیکن حکمران اس وقت خاموش دکھائی دیتے اور اس وقت ہم بات کریں گے اس وقت ساتھ ساتھ اب ایک اور خبر ہے وہ ہے گوڈز ٹرانسپورٹرز کے حوالے سے کہ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے بھی قرائے بڑھا دیئے ہیں جب تمام تر چیزیں بڑھی ہیں پیٹل ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اب گوڈز ٹرانسپورٹر نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں یہ کیا ہے اتنی زیادہ قیمتیں بڑھنے کے پیچھے اس وقت امداد نکوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گوڈز ٹرانسپورٹرز اسوسییشن کے سپوکس پرسن ہیں بہت شکریہ امداد نکوی صاحب آپ کے وقت کا آگاہ کیجئے گا یہ پچیس فیصد آپ نے قرائے بڑھا دیا ہے سر پچیس فیصد پیٹل تو نہیں بڑھا ہے جتنا آپ نے قرائے بڑھائے ہیں کیوں بہت شکریہ جناب آپ نے مجھے میرا موقف جاننے کے لیے لائن پڑھ لیا دیکھیں پینتیس روپے بیزل کی پرائیس فی لیٹر کے حساب سے جب اضافہ ہوا ہے تو صرف پینتیس روپے اضافہ نہیں ہوا آپ ڈالر کی طرف بھی آپ دیکھیں کہ ڈالر کو بھی آزاد کر دیا گیا ہے وہ بھی اپنی منمانی کر رہا ہے اس وقت ڈالر کی جو پرائیس ہے وہ بھی ہائی ہو گئی ہے ہم ڈیزل کے علاوہ موبل آئل کو استعمال کرتے ہیں پارٹ ہمارے استعمال ہوتے ہیں ٹائر جو ہے وہ بھی ہم امپورٹڈ ٹائر ہیں وہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہماری رپیرنگ مینٹیننس میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ سب امپورٹڈ ہیں اور وہ ڈالر سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کی پرائیس بھی اس ہی طریقے سے ریز ہو گئی ہے جس طریقے سے فیول کی پرائیس تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ باقی بچا نہیں تھا کہ ہم یہ عوام کی طرف پوسون کرتے ہیں تو ہمارا تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ تو پہلے ہی ملک میں سنتیں بند ہونے کی وجہ سے امپورٹ پر بین ہونے کی وجہ سے ہماری ٹرانسپورٹ تو ستر فیصد تو ویسے ہی کھڑی ہے جو تیس فیصد چل رہی ہے اس کو بھی چلانا مشکل اور محال ہوتا چلا جا رہا ہے اتنی مہنگی آپریشنل کاسٹ ہم بیئر نہیں کر سکتے تو سر اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ سارا پاسون عوام پہ ہی ہو رہا ہے تو جیسے باقی بزنس ہے وہ نیچے پاسون کر رہے ہیں آپ بھی پاسون کر رہے ہیں تو خمیازہ تو پھر عوام نہیں بھگتنا ہے بزنس پینوں کو تو پھر کوئی اتنا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا جتنا عوام کا ہو رہا ہے دیکھیں آپ ہمیں بھی عوام کا ہی حصہ سمجھئے کہ ٹرانسپورٹ بھی عوام کا حصہ ہے ہم نے بھی مہنگی چیزیں خریدنی ہیں اور وہ کسی طریقے سے بھی ہم اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک دن کا کام ہو دو دن کا کام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر لانگ ٹائم کے لیے ہم نے یہ سرسل دینی ہے ملک کے طول و عرض کے اندر ہماری ٹرانسپورٹ میں چلنا ہے تو ہم کس طریقے سے یہ سارا نقصان ہم بیئر کر سکتے ہیں تو مجبوری ہے ہم نے عوام کی طرف ہی پاسون کرنا ہے تو سر اس میں پھر اس کا مطلب ہے کام مزید جو ہے وہ کم ہوگا تو آپ کے سیکٹر میں بھی بیروزگاری میں اضافہ ہوگا عبیسی جب کام کم ہے ٹرالر جو ہے وہ کم نکل رہے ہیں گوڈز کم نکل رہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ بیروزگاری کی صورت میں بھی اور آمدن کی صورت میں بھی پھر اس کا مطلب ہے آپ کے سیکٹر میں بھی خاصا نقصان ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں یقینا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت اس مرحلے سے گزر رہے ہیں آپ دیکھیں جب سنتیں بند ہو گئی ہیں تو ہمارا پیہ تو سنتوں کی وجہ سے چلتا ہے جب سنتیں بند ہو گئی ہیں تو ہمارا پیہ کیسے چل سکتا ہے ہمارا پیہ بھی رکیا ہے سنتوں کے ورکر اور کام کرنے ورے لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اسی طرح ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر بھی ہم بیروزگار ہو رہے ہیں ہماری ستر فیصد ٹرانسپورٹ تو پہلے سے ہی کافی مہینوں سے کھڑی ہے اب جو تیس سیسدیں اس کو چلانا بھی ہمارے لیے مشکل اور محال ہوتا ہے اتنی مہنگے ڈیزل اور پیٹرول اور دیگر پیٹرولیوں مسلوحات اور دیگر مہنگے پارٹس خرید کر ہم کس طریقے سے یہ سر بالکل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ایک تو مہنگے اب گوڈز ہو جائے گی ساتھ ہی ساتھ جب چیزوں کی مانگ کم ہو رہی ہے تو گوڈز ٹرانسپورٹرز کی جو پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے یہ بھی بہرحال ایک تباہی کی طرف جاری ہے بہت شکریہ امداد نکوی صاحب موجود تھے ترجمان گوڈز ٹرانسپورٹر اسوسییشن اور عوام اس وقت جو ہے وہ صورتحال اس تمام ترمہگائی کے حوالے سے معاشی صورتحال کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں میں تو انہیں چاس روپے کچھ بتایا تھے یہاں پر پچاس روپے سے زیادہ کا دے رہے ہیں بیٹرول مزیدہ دے ملہبین یہ مشکلات کا سامنے ہے بہت زیادہ خدا رہا ڈیزل توڑا سستر اگر ڈیزل سے ہی دنیا چلتی ہے کاروباہ تو ڈیزل سے ہی چلتی ہے اگر آپ لوگ ایسے کر رہے ہوگے تو ہم لوگ گاڑی آگر پر کڑی کریں گے یہ وہی چورہ ہے جو یہاں سے لے کے بھاگا تھا پیسے اس کو واپس ڈیزل کی بٹھا دیا ہے بڑا دعویٰ کیا تھا کہ یہ ڈالر کم کر دے گا دو سو ستی روپے ڈالر ہو گیا وہ بھی نہیں مل رہا جب ہی تو یہ ساری مہنگائی ہوئی ہے بہت مشکل ہو گیا گزارہ کرنا غریب کا تو یہ حالت ہے کہ وہ ایک وقت کی روٹی کھانی اس کو مشکل ہو گئی ہے در پر در لوگ پھیر رہے ہیں آپ کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں لگے ہوئے لنبر نہیں ہے اس لیے کہ پیٹرول دو دن پہلے سے شارٹ ہو گیا ان کو پتہ معلوم ہو گیا کہ پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے دس دس لاگ لیٹر بیس بیس لاگ لیٹر کوئی پوچھتے آل نہیں ہیں یہ فضول ہے یہ ڈی سی کمیسٹر یہ سب گھپ چپ ہیں صرف غریب آدمی کے لیے زور ہیں ایک کے گھر میں دس کھانے والے ہوں اور کمانے والا ایک ہوں تو لوگ کان سے لیں گے ڈاکے مانے کے چوڑی کریں کان سے لائیں گے لہٰذا یہ مہنگائی ختم کریں آم آدمی کی تھی زندگی پہلے سے یہ جیرن ہیں مہنگائی کی وجہ سے آم آدمی کا تو کوئی احساس نہیں ہے حکومت کو یعنی خود سوچ لیں کہ ایک دم سے پیٹرول سے پیٹرول سے انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ مہنگائی کا کیا توفان ہے گا سر آم آدمی کی تو زندگی شروع سے عذاب میں ہے نا مطلب کے پہلے تو مہنگائی انہوں نے اتنی کیا سبزیوں کی قیمتوں کو دیکھ لیں پروٹس بغیرے کی قیمتوں کو دیکھ لیں اشیاء خردنوش کی قیمتوں کو دیکھ لیں اور سر دوسری طرف آپ دیکھ لیں انہوں نے پیٹرول بھی مہنگائی کر دیا اور پیٹرول کی قیمت بھی انہوں نے بڑھا گیا دوسری بات پیٹرول ہے بھی نہیں تو آپ غریب عوام کیا کرے گی صبح ہوتی ہے آنگ کلتے ہیں تو پیٹرول کا قیمت چینج ہوتا ہے اس کا بھی پیٹرول کا بھی ایسے حساب ہے ڈالر کا حساب ہے نیچے اوپر نیچے اوپر یہ غریب لوگ کو عوام کو کوئی ریلیو نہیں دے سکتے ان سے میں یہ گزارش کرتا چاہتا ہوں کہ عوام کو ریلیو نہیں دے سکتے گورمنٹ نہیں چلا سکتے دوبارہ الیکشن کرائیں اور ایسے بندے کو لے کر آئیں کہ عوام کو ریلیو دے سکیں تو عوام پریشان ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں مہنگائی اسی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پروگرام سے مدرسر اقبال کو اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون تم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسپیٹنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنز کے پیچھے کون لوگ نے دوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے